موسیقی کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا مافغرلوس کا قانون اس کی رحمت ہے یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا آخری آخری سب سے زیادہ سزا کارٹ کے نکلے گا جو وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لائیں گے یہاں ایسے آ جائے گا یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں اس کو ایک درجہ دکھائیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے میری کانڈا سڑ گئی ہے مجھے وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے کہا نہیں کچھ نہیں مانگ مہنتا ہے یہ بہت ہے یہ وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالش تو ہے رکھتا تو ہے نہیں تھوڑے دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کمی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے کہنے ہی بالکل نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ وہ وہاں پہنچا دے پھر ایک اور دکھا دے گا تھوڑے دیر تو صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں ہے اے دے دے تیری کن کا گھاٹے ہیں اور مانگے نہیں بلکل بلکل تیری عزت کی قسم اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی بھاری میں چکر بازی کی تھی جو مانگیا تھا کہ نہیں واپس دیوٹی کٹنا گا لہذا وہ چپ ہو جائے گا مانگی گا اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے سبرہ بھی ہو رہا ہے آدمی پیدل ہوں دے کوئی سیکل ہی دے دیں یا سورا بھی دے دیں کوئی گل نہیں چلا ہوں تا سہی جب سیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سیکل گزر دا یا کوئی موٹر ہی سیکل دے دیں اب ہمیں سزوکی ہوئے جب سزوکی موٹر سیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پھر کہتے یا اللہ کوئی موٹر ہی دے دیں پھر میں سزوکی ہوئے جب سزوکی آتی پھر آنا یا اللہ ٹوٹا دے دیں جب ٹوٹا آتی یا اللہ نے آٹ کروزر دیں مقدہ تھا کدا ہی نہیں اظاہر سوحوس اس نے میرے نمی رفعہ قبر کی مٹی تیرے حوس کو بھرے گا جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا جو اس کا اصل ٹھیک آنا ہے اب بہرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسعر مانگتے ہیں مانگتے ہیں کہہ گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو منو پر شہی نہ ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے کس ملک کا ویزہ ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں بورمر کو زور ہے ہی کھڑی اب وہ بتانے لگا ہوں اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم تھی تھی اس کا دس گناہ کر کے تو میں دے دوں رضی ہو دس گناہ اس دھرتی کا آج کا نہیں دنیا کے پیدا ہوئے سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس عرب سال ہے ٹھیک اور پتہ نہیں آگے کب چلے گئے خیر ہن پچھ ہن تھوڑا ہی کام رہ گیا تو دس گناہ دے دوں وہ اس کو یقین ہی آئے گا بے یقین ہی میں کہے گا یا اللہ رب وہ کے حاسہ کیتی جانا میرے حاسہ تلنگ تو اللہ کہے گا میں حاسہ نہیں کر رہا میں سجیگ مر چل اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا کہے گا تم خرشد نہیں کہا نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر ہیں آپ پھر دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے یہ آپ کے گھر کی روشنی ہیں لائٹنگ آگے شہرے گا تو کالین آ جائے گا اس کالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ چالیس سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ کالین ختم ہوگا چالیس سال دنیا کے وہاں تو چار سیکھڑ میں اسے تیہ کرے گا چالیس سال لمبی کارپٹنگ نوابہ بحولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لئے کارپٹنگ کی اسٹیشن سے لے کر محل تک تو سورے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا شور مچ گیا کہ نوابہ بحولپور نے اتنا چار میل لمبا کالین بشا دیا ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپٹنگ چالیس سال آگے اسی ہزار نوکر میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سورے پھول لے کے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنے لے سیدنا ان نزورہو ارے ہمارے آقا سورے جنتی جنت میں چلے گئے آپ کدھر رہے گئے ہم تاستہ سکنے پہ گئے وہ کہا شکر کرو میں آ گیا جب میں انہوں بڑے لتر پہے گئے بڑی دولائی ہوئی یہ میری تونوں کی دے تیرے کی فرشتیاں مار مار تبایی پھیر شد اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ پر پوری کرے گا کھلانا پیلانا سب اللہ کی ذمہ پہنانا سب اللہ کی ذمہ ہاں ہاں تو میں پتہ جنت میں قد کیا ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا ہماری امہ جان بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید پہنسوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوہ حضرت حوہ سب سے حسین عورت وہ بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تو قدی عیدہ سارا ہے اور جنت کی حور ایک سو تیس فٹ تو ان کے ساڑھے پانچ فٹ تو ان وہ جج پا کے پر گئے اب وہ ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف ساڑھے پانچ فٹ تھا اندر گیا تو وہ ججی گم ہو جاؤں نا اسے کہیں میرا حضبن گیا کی دیکھا بے پاسس ساڑھے پانچ فٹ جولی ہے جو مگرون تو اسی ہزار نوکر کہیں گے کہاں رہے گے وہ کہے گا شکر کر ہمیں آئے گیا پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالا اسی ہزار ڈرنگز اور اسی ہزار کھانے اس کھائے گا پخانے نہیں پیئے گا پشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیئے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملنے اپنی بیگم صاحب سے ملنے جنت کی حرور یہ ایک دم غائب ہو جائیں سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور مح قائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھے ہوگی ایسے ٹھیک لڑا گی تھوڑا تختی چھوٹا نہیں دمزر میں کھانا ایسے کر کے بیٹھے ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائے گی ایتھی رہ جائے گی دیکھتے یارہ دیکھتے یارہ چالیس سال بس ایسی بیٹھا رہے گی جس نے جنت کے کالے کالے دوزہ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ ہور نوے کہ مرے گا نہیں درور کے ہوں آخر وہ بولے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے بی بی تو کون ہے کہتے ہیں بیگو میں اور کون تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیٹھیں تو یہ سب سے ادنا درجہ کی جنت ہے تو اعلی درجہ کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو رازی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق ہونا محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نوازنِ کربلا میں پڑھ کے تاریخ تاریخ بنا دی قیامتہ کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ پیسہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے